دوستو کھلاڑی اکشی کمار اپنی فلمیں تیجی سے کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اپنی فلمیں چالیس سے پچاس دن کے سکیڈیول میں پوری کر دیتے ہیں اکشی اپنی شرطوں کے مالک ہے کسی بھی فلم کو شوٹ کرنے سے پہلے وہ صاف کہتے ہیں شوٹنگ جب تک ڈیمانڈ نہ ہو رات میں نہیں ہوگی اور وہ صوبہ ہی اپنی سکیڈیول کو پورا کرتے ہیں اور رات کو آٹھ بجے گھر چل جاتے ہیں لیکن دوستو پرتوی رات چوہان میں اکشی کمار نے اپنے یہ نیم کانون پرے رکھے اور فلم کے شوٹنگ انہوں نے 120 دنوں میں کمپلیٹ کی فلم کے ڈیمانڈ کے انسار ہی اکشی کمار نے کام کیا اکشی کمار راجہ پرتوی رات چوہان کے کیریکٹر کو نبھانے کے لیے بہت زیادہ اتصاہی تھے اسی لئے انہوں نے ڈیریکٹر پروڈیسر سے کوئی بھی اپنی ٹائمنگ کو لے کے ڈیمانڈ نہیں کی بس وہ دن بھر کام میں جھٹے رہتے تھے کیونکہ یہ فلم کافی بڑے بجٹ کی ہے وی ایف ایکس کا بھرپور اپیوک کیا گیا ہے اسی لئے فلم کا سکیڈیول اکشی کمار کا کافی لمبا چلا اور اس کا دوسرا قارن لوگ ڈاؤن بھی رہا کہ یہ فلم کو 120 دن لگ گئے نہیں تو اکشی کمار اس فلم کو 70 سے 80 دن میں کمپلیٹ کرنے کی یوجنا بنا رہے تھے لیکن لوگ ڈاؤن کے قارن سے 120 دن لگے اب دیکھنا ہوگا کہ 21 جنوری 2022 میں یہ فلم آئے گی تو کتنی دھماکے دار ہوگی نہیں تو اکشی کمار اپنی پچھلی کئی فلم میں مہت 40 سے 50 دن میں پوری کرتے ہیں ان کے آخری فلم دوستو ہاؤسفل 4 وہ تھی جس کو ٹائم لگا تھا اور وہ فلم 70 سے 80 دن میں تیار ہوئی تھی اس کے بعد اب پرتفیرہ چوہان ہے جو 120 دنوں کا سکیڈیول اکشی کمار نے لیا اور فلم بنی تو دوستو اب کتنے ایکسائٹڈ ہے اس فلم کو دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں سبسکرائب کریں دوستو دیکھو دیکھو اور بھی خبر جاننے کے لیے